مووی کی شروعات میں ہم ایک آدمی کو چرچ میں پینٹنگ کرتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن اس آدمی کو اپنے کام کے پیسے نہیں ملتے اور انہی پیسوں کو لینے کے لیے وہ فادر کے پاس جاتا ہے لیکن یہاں پر اسے معلوم پڑتا ہے کہ ایک بیماری کی وجہ سے فادر کی موت ہو گئی ہے یہ دیکھ کر اسے بہت بڑا صدمہ لگتا ہے کیونکہ فادر کے علاوہ اسے پیسے دینے والا کوئی بھی نہیں تھا تب ہی وہ آدمی وہاں پر فادر کے کپڑے دیکھتا ہے اور وہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ بھی اب فادر ہی بنے گا کیونکہ پادری کو اس کے کام کے زیادہ پیسے ملتے ہیں دوسرے سیند میں ہم لورنزو نام کے ایک آدمی کو بھاگتا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے جرمینو نام کا ایک آدمی پڑا ہوا تھا کیلورنزو نے اسے جوئے میں ہرا دیا تھا پھر کسی طرح لورنزو وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر جرمینو اپنے آدمیوں سے کہتا ہے مجھے کسی بھی قیمت پر لورنزو کی لاشاہیے اس کے بعد ہم لورنزو کو دیکھتے ہیں اس کا دوست بھاگنے میں اس کی مدد کرتا ہے اور بھاگنے کے لیے اسے ایک گھوڑا بھی دیتا ہے اگلے سیند میں ہم رانی پیمپینیا کو دیکھتے ہیں وہ اپنے موم ڈیٹ کے لیے پریے کر رہی ہوتی ہے کیونکہ پلیک کی بیماری سے ان کی بھی موت ہو گئی تھی تب ہی جرمینو وہاں پر آ کر پیمپینیا سے کہتا ہے اب تم کیا کروگی پر پیمپینو اسے کہتی ہے کہ میں رس کے راجخمار سے شادی کر لوں گی یہ سنکر جرمینو اپنا رواب دکھاتے ہوئے کہتا ہے تمہارے ڈیٹ پر میرا بہت زیادہ کرزہ تھا اور اسی لیے ان کی موت کے بعد اب ان کی ساری پروپرٹی پر میرا حق ہے اور اگر تم چاہتی ہو کہ میں ان کی پروپرٹی پر قبضہ نہ کروں تو تمہیں میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی ادھر ہم لورنزو کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں تب ہی راستے میں اسے ایک آدمی ملتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک ڈیٹ باڈی لے جا رہا تھا یہ دیکھ کر لورنزو پوچھتا ہے کہ یہ مرا ہوا آدمی کون ہے یہ سننے کے بعد وہ آدمی لورنزو سے کہتا ہے یہ ایک گونگا بہرا مالی تھا جو کی پاس کے ایک چرچ میں کام کیا کرتا تھا لیکن پلیک کی بیماری سے اس کی بھی موت ہو گئی یہ سننے کے بعد لورنزو کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اگر اسے جرمینو سے بچنا ہے تو وہ اس چرچ میں جا سکتا ہے لیکن تب ہی جرمینو کے آدمی اسے ڈھونٹا ہوا یہاں پہنچ جاتے ہیں ان سے بچنے کے لیے لورنزو ایک پیڑ پر چڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جرمینو کے آدمی اسے نہیں دیکھ پاتے اور وہ لوگ وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں لیکن تب ہی پیڑ کی ڈہلی ٹوٹ جاتی ہے اور لورنزو پیڑ سے نیچے گر جاتا ہے اور چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ وہی پر بے ہوش ہو جاتا ہے تب ہی چار نن لورنزو کے پاس آتی ہے اور وہ سب ہی مل کر لورنزو کو چرچ میں لے آتی ہیں چرچ میں لانے کے بعد دونوں اسے گندی طریقے سے دیکھنے لگتی ہیں اور اسے یہاں وہاں چھونے لگتی ہیں تب ہی لورنزو کو ہوش آ جاتا ہے لیکن وہ بے ہوش ہونے کا نانٹک کرنے لگتا ہے کیونکہ یہ سب کروانے میں اسے بھی مزہ آ رہا تھا تب ہی وہاں پر ایک اور نن پہنچ جاتی ہے وہ ان دونوں نن سے کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے نا کام کے لیے ہمیں گونگے بہرے آدمی چاہیے اس پر دون نن اسے کہتی ہے کہ یہ آدمی گونگا اور بہرہ ہے اس کے بعد ہم پیمپینیا کو دیکھتے ہیں وہ جرمینوں سے پریشان ہو کر اسی چرچ میں رہنے کے لیے آتی ہے اس کے بعد دونوں نن مل کر پیمپینیا کو تیار کرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی پیمپینیا لورنزو کو دیکھتی ہے لورنزو کو دیکھ کر وہ باقی نن سے یہ پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے اس پر دونوں نن اسے کہتی ہے کہ یہ یہاں کا مالی ہے اور وہ گونگا اور بہرہ ہے اس کے بعد ہم لورنزو کو ایک نن کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ لورنزو کو لے کر پاس کے جنگل میں جاتی ہے اور جنگل میں دنگل کرنے لگتی ہے لیکن پیمپینیا یہ سب دیکھ لیتی ہے اور یہ دیکھ کر اسے کافی گصہ بھی آتا ہے کیونکہ اب پیمپینیا بھی لورنزو کو پسند کرنے لگی تھی دوسری اور ہم روس کی راج کمار کو دیکھتے ہیں وہ پیمپینیا کی گھر پہ پہنچ جاتا ہے یہاں پر جرمینو اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ اب میں پیمپینیا سے شادی کرنے والا ہوں یہ سننے کے بعد راج کمار اداس ہو کر وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن راستے میں اسے ایک آدمی ملتا ہے جو اس سے کہتا ہے جرمینو سے پریشان ہو کر پیمپینیا یہاں سے بھاگ گئی ہے اور وہ دوسرے شہر کے چرچ میں تمہارا انتظار کر رہی ہے یہ سننے کے بعد راج کمار پیمپینیا کو لینے کے لیے وہاں سے نکل جاتا ہے دوسری طرف ہم لورنزو کے پاس دو نن کو دیکھتے ہیں یہاں آ کر وہ لورنزو کو سڈیوز کرنے لتی ہے اور اس کے بعد وہ دونوں مل کر باری باری سے اپنی سورنگ کی خدای لورنزو سے کرواتی ہے ادھر پیمپینیا کو بھی لورنزو سے پیار ہو گیا تھا اور اسی لیے وہ اس کی جاسوسی کرنے لگی تھی لیکن ایک دن وہ لورنزو کو گانا گاتے ہوئے سن لیتی ہے اور اس کے بعد وہ ایک لین بناتی ہے پھر وہ لورنزو کے پاس آ کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندیتی ہے اس کے بعد وہ لورنزو کو کس کرتے ہوئے کہتی ہے میں تم سے پیار کرتی ہوں اور میں تمہارے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتی ہوں یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن جانے سے پہلے پیمپینیا ایک نن کو یہ بات بتا دیتی ہے کہ لورنزو گونگا اور بہرہ نہیں ہیں اور میں نے اسے گانا گاتے ہوئے سن لیا ہے جب نن کو اس بات کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ لورنزو کو کام سے نکال دیتی ہے اور پھر اس کے بعد لورنزو روڈ پر آ جاتا ہے پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جب وہ پیمپینیا کو وہاں سے گزرتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور اسی لیے وہ پیمپینیا سے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہتا ہے کیونکہ پیمپینیا بھی لورنزو کو پسند کرتی تھی اسی لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے مان جاتی ہے ادھر ہم روس کے راجکمار کو دیکھتے ہیں اسے جھرنے پہ ایک لڑکی نہاتے ہوئے ملتی ہے اسے دیکھ کر وہ اسے کہتا ہے کہ میں روس کا راجکمار ہوں اور میں یہاں پہ پیمپینیا کو ٹھونڈ رہا ہوں یہ سن کر وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ میں ہی تمہاری پیمپینیا ہوں اور راج کمار بھی اس کی اس بات پر یقین کر لیتا ہے کیونکہ اس سے پہلے اس نے پیمپینیا کو کبھی نہیں دیکھا تھا دوسری طرف ہم لورنزو اور پیمپینیا کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں یہاں پر لورنزو پیمپینیا سے کہتا ہے کہ میں چرچ کی ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں اور اس لڑکی نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے کس بھی کیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ وہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہے اور وہ میرے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتی ہے لیکن ابھی تک میں نے اسے نہیں دیکھا ہے یہ سن کر پیمپینیا بھی کافی خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ جاتی ہے کہ لورنزو بھی اسے پیار کرنے لگا ہے اس کے بعد پیمپینیا لورنزو سے کہتی ہے کہ اگر تم مجھے کس کروگے تو تمہیں وہ لڑکی مل جائے گی اس کے بعد لورنزو پیمپینیا کو کس کرنے کے لیے آگے آتا ہے لیکن تب ہی جرمینو بھی وہاں پر اپنے آدمیوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد لورنزو اور جرمینو کے بیچ لڑائی ہونے لگتی ہے لیکن اس لڑائی میں لورنزو ہار جاتا ہے اور جرمینو اسے کالکھوٹری میں بند کر دیتا ہے اس کے بعد ہم پیمپینیا کو دیکھتے ہیں وہ جرمینو سے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس سے پہلے تمہیں لورنزو کو چھوڑنا ہوگا یہ سن کر جرمینو بھی اس کی بات مان لیتا ہے اور وہ شادی کے لیے فادر کو بلاتا ہے لیکن پادری کوئی اور نہیں بلکہ وہی پینٹر تھا اس کے بعد پیمپینیا فادر کے پاس جاتی ہے اور پیسے دیتے ہوئے اس سے کہتی ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا شادی کو ٹالتے جاؤ اور وہ فادر بھی بلکل ویسا ہی کرتا ہے لیکن شادی کی تاریخ آگے بڑھتا دیکھ جرمینو کافی گصہ ہو جاتا ہے اور وہ دلوار نکال کر پادری کی گردن پر رکھ دیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر لورنزو اور روس کا راج کمار بھی پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد دونوں مل کر جرمینو اور اس کے آدمیوں سے لڑنے لگتے ہیں لڑائی کے دوران جرمینو ایک وے میں گر جاتا ہے اور وہی پہ اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم پیمپینیا کو دیکھتے ہیں وہ راج کمار کے پاس آ کر اس سے کہتی ہے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی لیکن اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد راج کمار اس سے کہتا ہے تم وہ نہیں ہو جس کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تب ہی اچانک سے وہ لڑکی وہاں پر پہنچ جاتی ہے جو راج کمار کو جھرنے کے پاس ملی تھی اور اس کے بعد وہ راج کمار کے پاس چلی جاتی ہے اس کے بعد دوسری طرف لورنزو پیمپینیا سے کہتا ہے کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا جو مجھ سے چرچ میں ملی تھی یہ سن کر پیمپینیا اسے کس کرتی ہے کس کرنے کے بعد لورنزو یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ پیمپینیا ہی وہ لڑکی ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے اس کے بعد اسی چرچ میں ان سب کی شادی ہو جاتی ہے اور یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تھانکس فور ووچنگ